لکنو سے تشریف لائے ہیں اور میرے انتہائی محترم ضرور دوست قبلہ ملک زیادہ منظور احمد کے صاحب زادہ ہیں ملک زیادہ جعوید لکنو سے تشریف لائے ہیں حضرات آپ تمام حضرات اور اسٹیج پہ بیٹھے شوراہ حضرات سے توجہوں کی درخواست ہے ایک مطلع پیش کر رہا ہوں جو چاہوں گا آپ تمام حضرات سے کہ تمہارے بارے میں سوچا بہت ہے تمہارے بارے میں سوچا بہت ہے محبت کے لئے اتنا بہت ہے تمہارے بارے میں سوچا بہت ہے محبت کے لئے اتنا بہت ہے بیشیر دیکھیں عزاد کی رعونت آگئی لہجے میں اس کے رعونت آگئی لہجے میں اس کے سنا ہے آج کل پیسہ بہت ہے کیا کہنے کیا کہنے سوانہ سوانہ کہ رعونت آگئی لہجے میں اس کے سنا ہے آج کل پیسہ بہت ہے اور بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہ بزرگوں سے کہو اب رحم کر دے بزرگوں سے کہو اب رحم کر دے ہماری نسل پر کرزہ بہت ہے کیا کہنے بھئی سوانہ سوانہ جیتے رہیے کیا اچھا دا ہے سوانہ سوانہ کہ بزرگوں سے کہو اب رحم کر دے ہماری نسل پر کرزہ بہت ہے حضرات غزل کے چندر شاہر کے توجہ چاہوں گا اب تو حضرات کی مطلع دیکھیں حضرات کہ اگر یہ راہ میں بوڑھا شجر نہیں ہوتا اگر یہ راہ میں بوڑھا شجر نہیں ہوتا شدید دھوپ میں مجھ سے سفر نہیں ہوتا کیا کہنے کیا کہنے کیا اچھا کامپلیمنٹ سے اگر یہ راہ میں بوڑھا شجر نہیں ہوتا شدید دھوپ میں مجھ سے سفر نہیں ہوتا حضرات یہ بھی شیر دیکھیں شدید دھوپ میں مجھ سے سفر نہیں ہوتا اوہ امیرزادے جو خود کو سمحال کر رکھتے ہویلیوں کا مقدر کھنڈر نہیں ہوتا کیا کہنے بھئی کیا اچھا کہ جاوے کیا اچھا کہ بھا 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 کیا کہنے کیا کہنے ہویلیوں کا مقدر کھنڈر نہیں ہوتا کہ امیرزادے جو خود کو سمحال کر رکھتے ہویلیوں کا مقدر کھنڈر نہیں ہوتا یہ بھی شیر دیکھیں حضرات کہ گئے زمانوں کے سکے لیے میں بیٹھا ہوں کہ گئے زمانوں کے سکے لیے میں بیٹھا ہوں کسی فقیر کا آنا ادھر نہیں ہوتا پھvernوکہ اے زمانوں کے سکے لیے میں بیٹھا ہوں کسی فقیر کا آنا ادھر نہیں ہوتا وزرات بھی شیر دیکھیں کہ لہو سے اپنے اجالہ کروں میں کتنا ہی لوہو سے اپنے اجالہ کروں میں کتنا ہی نیا چرارتک کبھی موتبر نہیں ہوتا کیا کہنے کیا کہنے کیا تفسرہ ہے سوانت زمانگر کہ لہو سے اپنے اجالہ کروں میں کتنا ہی نیا چراغ کبھی موتبر نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں ارز کیا تھا کہ ان سب کو ذہمت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ سے مخاطب ہوں آپ اپنا کلام سنائیں اگر آپ صبح چھ بج تک بیٹھے رہے تو ہم چھ تک یہاں حاضر ہیں آپ کل لنچ تک یہاں بیٹھے رہے تو جانے کی جلدی ہمیں بھی نہیں ہے اس کا پورا انصار آپ پہ ہے ایک نہیں دو دور ہوں دو نہیں تین ہوں تین نہیں چار ہوں تو امتحان آپ ہمارے سبر کا نہیں لیں گے بلکہ امتحان ہم آپ کے تام ملکہ لیں گے تو آپ پریشان نہ ہوں تمام شورہ اکرام آپ ہی کے لئے تشریف لائے ہیں یہاں پہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ یہ تھا نئی پوت کا یا نئی نسل کا احساس کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا بزرگوں کے حوالے سے یا شکر سوریخت کے حوالے سے اپنی تہذیب میں کیا خوبصورت اتفا تھا سپے اور اب میں زحمت کلام دے رہا ہوں کراچیز تشریف لائے ہیں میرے دوست ان کا تعلق پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپریشن سے ہے بہت اچھا شعر کہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جتنا اچھا شعر یہ کہتے ہیں اسے کہیں بڑھ کر آپ نے دعات دیں گے جعوید احمد تاجیز تشریف لائے ہیں دو اشار ہیں اس کے بعد بزل ہوئے بس اتنی سی میری تقدیر بدلی کبھی زندان کبھی زنجیر بدلی کیا کہنے بس اتنی سی میری تقدیر بدلی کبھی زندان کبھی زنجیر بدلی نہ ان آنکھوں نے اپنے خواب بدلے نہ خوابوں نے کوئی تعبیر دی کیا کہنے کیا کہنے جاویز بس وارہ زبان دا غزل پیش کرتا ہوں بس اتنی سی میری تقدیر بدلی کبھی زندہ کبھی زنجیر بدلی نہ ان آنکھوں نے اپنے خواب بدلے نہ خوابوں نے کوئی تعبیر بدلے وحشتوں کو لیے جا کہیں اور جا گھر میرا چھوڑ دے وحشتوں کو لیے جا کہیں اور جا گھر میرا چھوڑ دے وحشتوں کو لیے جا کہیں اور جا گھر میرا چھوڑ دے اے شب روسیہ میرے مہتاب کا راستہ چھوڑ دے اے شب روسیہ کیا اچھا کہ جاویز سوالا سوالا ہجر کے ساحلوں سے ہجر کے ساحلوں سے یہ دل کا سفینہ بندھا ہے ابھی ہجر کے ساحلوں سے یہ دل کا سفینہ بندھا ہے ابھی اے ہوا بعد بانے محبت کبھی تو کھلا چھوڑ دے چاند لہروں پر اقسان چاند لہروں پر اقسان ستارے میرے دل میں اترے ہوئے چاند لہروں پر اقسان ستارے میرے دل میں اترے ہوئے آج کی رات مجھ کو میرے حال پر اے خدا چھوڑ دے آج کی رات مجھ کو میرے حال پر اے خدا چھوڑ دے شیئر سنگیا موج در موج موج در موج موج در موج ساہلوں کے مکین ساہلوں پر کہیں اک دیا چھوڑ دے ساہلوں کے مکین ساہلوں پر کہیں ایک دیا چھوڑ دے ساری خوشبویں پھول اور بہاریں اسی ہی کے دم سے تو تھی ساری خوشبویں پھول اور بہاریں اسی ہی کے دم سے تو تھی وہ جو آیا نہیں تو چمن میں بھی جانا سبا چھوڑ دے وہ جو آیا نہیں تو چمن میں بھی جانا سبا چھوڑ دے سرفراز عبد کراچی سے آئے ہیں اور یہ بھی بلا کا شیر ہے محترم سرفراز عبد صاحب آپ بڑے ہو گئے ہیں کیا دو شیر پہلے پیش کرتا ہوں کہ کسی نے بھی کسی نے بھی اسے دیکھا نہیں ہے کسی نے بھی اسے دیکھا نہیں ہے غلط ہے جھوٹ ہے ایسا نہیں ہے کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے غلط ہے جھوٹ ہے ایسا نہیں ہے نکل آئیں گے دل سینوں سے باہر ابھی پردے سے وہ نکلا نہیں ہے کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے نکل آئیں گے دل سینوں سے باہر ابھی پردے سے وہ نکلا نہیں ہے ایک سادہ سی غزل کے چند شیر پیش کر رہا ہوں کچھ خندر دیکھ کر پرانے سے کچھ خندر دیکھ کر پرانے سے ہم بھی بچنے لگے زمانے سے ہم بھی بچنے لگے زمانے سے اور اس سے بہتر تھا اپنے گھر رہتے کیا مصرہ ہے اس سے بہتر تھا اپنے گھر رہتے ٹھوکریں دربادر کی کھانے سے کیا کہنے ٹھوکریں دربادر کی کھانے سے کہ اس میں او ساف بھی وہ ہی ہوں گے اس میں او ساف بھی وہ ہ ہوں گے جس کو نسبت ہے جس گھر آنے سے ہمیں کیا اچھا جہر کا ہے کہتے رہی ہے سبانہ سبانہ کیا اچھا کا ہے سبانہ سبانہ اس میں او ساف بھی وہ ہ ہوں گے برحق برحق جس کو نسبت ہے جس گھر آنے سے کہ ہم نے سچائیوں کی قیمت پر ہم نے سچائیوں کی قیمت پر دشمنی مولی زمانے سے دشمنی مولی زمانے سے کہ چاہتوں کی اجاڑ سی بستی چاہتوں کی اجاڑ سی بستی متصل ہے متصل ہے غریب کھانے سے کیا کہنے متصل ہے غریب چاہتوں کی اجاڑ سی بستی مولی زمانے سے آخری شیر ہے کہ کتنی مٹی میری خراب ہوئی کتنی مٹی میری خراب ہوئی ایک مورہ تیری بنانے سے ایک مورہ تیری بنانے سے ایک مورہ تیری مورہ تیری ایک مورہ تیری مورہ تیری بانانے سے ایک مورہ تیری مورہ تیری بنانے سے ایک مورہ تیری اور آپ کا منتزر ہے کب سے ابل کب سے ابل تازل ہے کب سے عبد چھپکے آجائی زمانے سے کیا کہنے آپ کا تعلق ابھی بینک سے ہے کراچی سے تشریف لائے ہیں منظر علی خان منظر صاحب اور یہ مجلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تشکیل میں ان کی بڑی کعوشیں شامل ہیں سمات فرمائیں منظر علی خان منظر صاحب حضرت جون کی نظر چار مصرے اس عظم شان تقریب کے حوالے سے جو آپ نے اپنے خلوص اور اپنی محبتوں سے سجائی ہے اس کی ہے کہ وطن کے لوگ تو اکثر سلام کرتے ہیں وطن کے لوگ تو اکثر سلام کرتے ہیں حبیب تیرے ہیں منظر سلام کرتے ہیں حبیب تیرے ہیں منظر سلام کرتے ہیں اور تیرے سخن کو میرے ایلیا دلو جانسے تیرے سخن کو میرے ایلیا دلو جانسے دیارے دل کے سخنور سلام کرتے ہیں کیا کہنے غزر کا مطلع ہے ستم تیرے ہمارے حوصلے پھر کون دیکھے گا اور جو بدلی تیری خو یہ مار کے پھر کون دیکھے گا اور جو بدلی تیری خو یہ مار کے پھر کون دیکھے گا اور اس کی ہے کہ فروغِ حسن کے سب مرحلے پھر کون دیکھے گا فروغِ حسن کے سب مرحلے پھر کون دیکھے گا اور نہ ہوں گے ہم جو محفل میں انہیں پھر کون دیکھے نہ ہوں گے ہم جو محفل میں اسے پھر کون دیکھے گا حیاتِ برگِ گل تک تیری آب و تاب ہے ورنہ تجھے شبنم کے قطرے دن چڑھے پھر کون دیکھے گا تجھے شبنم کے قطرے دن چڑھے پھر کون دیکھے گا کیا ہے صحیح بھائی آپ کی نظر کہ جو مل بیٹھے ہیں جو مل بیٹھے ہیں آپس میں تو کچھ حس بولے ورنہ جو مل بیٹھے ہیں آپس میں تو کچھ حس بولے ورنہ کسے معلوم لمحے چین کے پھر کون دیکھے گا صحیح فرمایا کسے معلوم لمحے چین کے پھر کون دیکھے گا کہ اگر بندش لگی ساقی ہماری میں گساری پر تو ہم بھی دیکھ لیں گے جام میں پھر کون دیکھے گا اگر بندش لگی ساقی ہماری میں گساری پر تو ہم بھی دیکھ لیں گے جام میں پھر کون دیکھے گا اور کہے کہ یہی اندیشہ ہے یہی اندیشہ ہے اس کاروان کی خستحالی سے یہی اندیشہ ہے اس کاروان کی خستحالی سے جو رہبر راستے میں کھو گئے پھر کون دیکھے گا جو رہبر راستے میں کھو گئے پھر کون دیکھے گا آخری شر ہے سنی بھائی آپ کے نظر کے وہی آشفتہ سر جو آب روحے کج کلاہوں کی وہی آشفتہ سر جو آب روحے کج کلاہوں کی نہ ہوں گے ہم تو ایسے سر پھرے پھر کون دیکھے گا وہی آشفتہ سر جو آب روحے کج کلاہوں کی نہ ہوں گے ہم تو ایسے سر پھرے پھر کون دیکھے گا کہ ہماری خانہ ویرانی پہ منظر کس لیے حیرت ہماری خانہ ویرانی پہ منظر کس لیے حیرت اور بھلے دیکھے چھے دن ہم نے برے پھر کون دیکھے گا ہماری خانہ ویرانی پہ منظر کس لیے حیرت بھلے دیکھے تھے دن ہم نے برے پھر کون دیکھے سبحانہ سبحانہ میں زحمت کلام دے رہا ہوں آگرہ سے تشریف لائیوی محترمہ ہنہ تیموری اور اگر یہ آپ کو پاگل نہ کر دیں تو دیکھتا ہوں محترمہ ہنہ تیموری آپ ست کو پاگل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں سماتھ فرمائیں حضرات مجھے ایک غسل کے لیے خاص سکوا ہے غسل ملائسہ فرمائیں ہر شخص کہہ رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد ہر شخص کہہ رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد ہر شخص کہہ رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد دعوی میرا بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد دعوی میرا بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد اور ذرا شیئر ملائسہ فرمائیں گا ہم آ کے تیرے شہر سے واپس نہ جائیں گے ہم آ کے تیرے شہر سے واپس نہ جائیں گے یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد سوالہ 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 پھر عطا ہو بزات میں یہ شیر دوبارہ سرور پڑھوں گے شیر پڑھنے سے پہلے یہ ارض کر دوں کہ یہ شیر میری غزل کا شیر ہے مشاعروں کا شیر ہے با خدا اس سے میرا زادی کوئی تعلق نہیں با خدا کسی انہوں نے پاگل فن کی بات کہی ہے خیر بارہن مرزین کی ہزار شیر ملحسہ فرمائے گا ہم آکے تیرے شہر سے واپس نہ جائیں گے ہم آکے تیرے شہر سے واپس نہ جائیں گے یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد اور اس رات یہ شیر ملحسہ فرمائے گا کہ سجدہ کروں کے نقشے قدم چونتی رہوں سجدہ کروں کے نقشے قدم چونتی رہوں سجدہ کروں کے نقشے قدم چونتی رہوں قدم چونتی رہوں گھر کا باہ بن گیا ہے تجھے دیکھنے سجدہ کروں کے نقشے قدم چونتی رہوں قدم چونتی رہوں گھر کا باہ بن گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد اور اس رات خزل کا یہ شیر جب مجھے خود بھی بہت پسند ہے ملحسہ فرمائے گا کہتے تھے تجھ کو لوگ مسیحہ مگر یہاں کہتے تھے تجھ کو لوگ مسیحہ کہتے تھے تجھ کو لوگ مسیحہ مگر یہاں کہتے تھے کہتے تھے تجھ کو لوگ مسیحہ مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سوالہ سوالہ موسیقی کہتے تھے تجھ کو لوگ مسیحہ مگر یہاں موسیقی مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کیا کہاں سجدہ تجھے کروں گی تو کافر کہیں گے لوگ سجدہ تجھے کروں گی تو کافر کہیں گے لوگ سجدہ تجھے کروں گی تو کافر کہیں گے لوگ یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کروں گی تو کافر کہیں گے لوگ سجدہ تجھے کروں گی تو کافر کہیں گے لوگ یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کی بار یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کی بار مقتہ ملہیں سے پرمائے گا کہ کھوئی ہوئی سی رہتی ہے ہر وقت اب ہنا کیا کہنے کھوئی ہوئی سی رہتی ہے ہر وقت اب ہنا کھوئی ہوئی سی رہتی ہے ہر وقت اب ہنا یہ حال ہو گیا ہے تجھے دیکھنے کی بار سوانا 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 خوادین ۸رہت خوادین ۸رہت خوادین ۸رہت ازراد خواتین و حضرات آپ کا حکم سر آنکھوں پہ محترمہ ہینا کو ایک اور غزل کی زحمت دی جا رہی ہے ایسے ایک بات ارز کر دوں اتنے سارے اکبر آبادی میں نے ایک جگہ تو بھی دیکھے نہیں سا سماتھ سرمائیں حضرات میں آپ کو ایک کی سراتی ہوں میرا گیت زندگی کے لیے ہے آپ اس کو صرف محسوس کیجئے گا تو آپ کو بہت لوٹ پائے گا گیت ملہ سپن مجلسہ 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 رنگ ہے گلال ہے خوشکوار زندگی رنگ ہے گلال ہے خوشکوار زندگی گلستہ بگلستہ ہے بہار زندگی نقدمت سے سمجھ ہے ادھار زندگی دوپ پچھاؤ زندگی جیت ہار زندگی دوپ پچھاؤ زندگی جیت ہار زندگی گیت کا بندل ایسے فرمائے گا ہے بقائے دہر بھی دشت بھی ہے شہر بھی نفرتوں کا زہر بھی ظلم بھی ہے قہر بھی مانچ بھی ہے لہر بھی ناؤں بھی ہے نہر بھی جس طرح بھی ہو جس طرح بھی ہو بنا یادگار زندگی جس طرح بھی ہو بنا یادگار زندگی نقدمت سے سمجھ ہے ادھار زندگی دوپ پچھاؤ زندگی جیت ہار زندگی حضرات یہ بندل ایسے فرمائے گا چین بھی قرار بھی نید کا خمار بھی نور بھی ہے نار بھی آنسوں کی دھار بھی حسن کا نکھار بھی عشق کا بھی قار بھی باٹتی ہے ہر قدم اپنا پیار زندگی باٹتی ہے ہر قدم اپنا پیار زندگی نقدمت سے سمجھ ہے ادھار زندگی دوپ پچھاؤ زندگی جیت ہار زندگی اور حضرات اس پند پہ خاص توجہ چاہوں گی ملائے سے فرمائے ناچتی امنگ بھی چھومتی ترنگ بھی پھول بھی ہے سنگ بھی امن بھی ہے جنگ بھی آئینہ بھی زنگ بھی راگ بھی ہے رنگ بھی کس قدر عجیب ہے شاہکار زندگی کس قدر عجیب ہے شاہکار زندگی نقدمت سے سمجھ ہے ادھار زندگی دوپ پچھاؤ زندگی جیت ہار زندگی حضرات نے غزل کی چنشیر سناتی ہوں آپ کو اس کی بات زد ہے تو خیر میں گلشن سے نکل جانگی زد ہے تو خیر میں زد ہے تو خیر میں گلشن سے نکل جانگی میں نے گلچت نے سوارے کو چل جانگی میں نے گلچت نے بے شکم کا نہیں ہوتا ہے محبت میں سوار بے شکم کا نہیں بے شکم کا نہیں ہوتا ہی محبت میں سوار تم صراحس کے بھی دیکھو تو بہل جانگی تم صراحس کے بھی حضرات یہ شیر ملاحصہ فرمائے گا کہ تم کوئی اپنے بچاؤ کا طریقہ سوچوں تم کوئی اپنے بچاؤ کا طریقہ سوچوں میں تو گہبارے توفہ میں بھی پل جاؤں گی میں تو گہبارے اور حضرات جس شیر کیلئے میں نے آپ کو یہ شیر سنائے ملاحصہ فرمائے گا کہ اپنے وعدے پہ ادلوں میں پہاڑوں کی طرح اپنے وعدوں پہ اپنے وعدے پہ اپنے وعدے پہ اٹل ہوں میں پہاڑوں کی طرح میں بھی کیا آپ کا دل ہوں جو بدل جاؤں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سوانے سوانے اٹل ہوں میں پہاڑوں کی طرح اپنے وعدے پہ اپنے وعدے پہاڑوں کی طرح اپنے وعدے پہاڑوں کی طرح میں بھی کیا آپ کا دل ہوں جو بدل جاؤں گی میں بھی کیا آپ کا اپنے وعدے پہاڑوں کی طرح اپنے وعدے پہاڑوں کی طرح ہوں کیا دراتے ہوں کیا دراتے ہوں کہ تو فان ادھر آئیں گے میں تو ہر موج سے ٹکرا کے نکل جاؤں گی میں تو ہر موج سے ٹکرا کے نکل جاؤں گی زد ہے تو خیر سوالہ سوالہ سوالہ